کچھ تعلیمی میدان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو ہمارے ماہرین ہوتے ہیں وہ میٹرک کو یعنی کہ ٹینٹھ سٹینڈرز کو نا طلبہ کے لیے تعلیمی کریئر کی پہلی سیڈی گردانتے ہیں اور ان کے مطابق کہ ایک کامیاب کریئر تک پہنچنے والی جو سیڈی ہے اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے اور پھر آج کل کالج میں ایڈمیشن ہونے کے دوران ملنے والے وقفے کو زیانے کیا جاتا بلکہ اس سنہدی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ شورٹ کورسز ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ ہم وہ سیکھ لیں جو اچھی بات بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ انٹر کے جو اکثر طالب علم ہوتے ہیں وہ امتحان کے بعد ملنے والے جو بریک ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں ایسے سٹوڈنس کو چاہیے کہ وہ مختلف فیلڈز میں کروائے جانے والے ڈپلوماز یا پھر شورٹ کورسز جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انہیں سیکھ سکتے ہیں جو ان کے لیے آگے جا کر مفید ثابت ہو سکتے ہیں اب ان کورسز کے ذریعے آپ غیر نسابی تعلیم سے منسلک رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اہلیت جو ہے نا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو کیسے اور کون سے ایسے شورٹ کورسز ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں کہاں سیکھ سکتے ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے کاشیف افتخار صاحب ہماری صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ ماہر تعلیم میں ان سے بات کرتے ہیں کاشیف صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جاگلوہور میں کیسے آتی ہیں جی شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کو کاشیف صاحب جس طرح میں بات کری تھی کہ جو میٹرک کے معاملات ہوتے ہیں جو بچے میٹرک میں ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کامیابی کی جو پہلی سیڑی ہوتی ہیں اس کو گردانتیں ہمارے جو ایکس پورس ہوتے ہیں تو جب یہ جو کچھ بریکس آتی ہیں اندر جب بچے ریزلٹس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹر میں بھی ایون دو کے اور میٹرک میں بھی تو اس بریک کے اندر دو تین مہینے کے وقفے کے اندر بچے کون کون سے شورٹ کورسز کر سکتے ہیں یہ کس طرف جا سکتے ہیں جی شکریہ منیبہ اس میں آپ نے بڑا اچھا ٹاپک پوچھا ہے مجھ سے اس میں جو ایکچولی وہ جو تین چار ماہ ہوتے ہیں نا بچوں کے پاس تین ماہ مومن وہ میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کا گولڈن پیریئیڈ ہے believe me it's a golden پیریئیڈ کہ اس کو وہ کیسے یوٹلائز کریں تو اس کے اندر وہ ظاہر ہے شورٹ کورسز کی طرف جائیں کیونکہ اب سوال آتا ہے کیا کریں کوئی گیمز کی طرف جائیں یا کوئی اور سٹڈیز کی طرف جائیں لیکن the best way is کہ چونکہ دور آئیٹی کا ہے اور اس کے اندر آ کر بچے اپنے انس ٹائم کو اس پین کو بیسکلی اس کو میں ورڈ یوز کروں گا یوٹلائز کر سکتے ہیں جو ان کے زندگی بھر کام آئے گا میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں میں جانتا ہوں سوڈنٹس کو جو کہ جنہوں نے اپنی چھوٹیوں میں ان دنوں میں جب وہ بریک آتی ہیں اور ان کے بعد دو تین ماہ ملتے ہیں انہوں نے جو فیلڈ کو اختیار کیا آئیٹی کی آج میں نے ان کو بہت کامیاب دیکھا ہے ایک طرف کروینچنل سٹڈیز ہے ایک طرف سکلز ہیں تو اب تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ سکلز ایک شارٹ کٹ میتھڈ ہے اور ہینڈز آن ہے اور چونکہ وہ ہینڈز آن ہوتا ہے اس لیے اس کے ریزرز بہت زارا جلدی اچھے آ جاتے ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے اور اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کورسز آپ نے ٹچ کی ہو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے جیسے اب آن لین ارننگ ہے تو پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے وہ تو بیسٹ ہے اس وقت ٹھیک ہے کیا آپ آئی ٹی کی سائٹ پر جا سکتے ہیں آن لین ارننگ یہاں پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو بریک آپ کو ملی بھی ہوتی ہے دو تین مہینی کی جب آپ اپنے ریزرلز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ انٹر ہے میٹرک ہے تو اس کو اس بریک کو یا اس وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نئی سکلز ہوئے ہیں وہ سیکھ سکیں نہیں تو اب جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی روبوٹیکس ڈیٹا سائنس اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کے کورسز کر کے آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں تو اب کورسز اگر ہم نے کرنے ہیں تو ہم کہاں سے کریں گے کیا یہاں پر ایسی انسٹیٹیوٹس یا آن لین ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں سے ہم لوگ کورسز کر سکتے ہیں لیکن آن لین بھی ہیں لیکن ایس ویل ایس دا پاکستانی سسٹم یہ تھوڑا سا محول مختلف ہے میرا نیل سے ذرا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ کلاس میں سٹوڈنٹس اگر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو توجہ کرانا پڑتا ہے تو ایک کلچر بھی تو ہے نا اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو شاید ان کے لیے آن لین ارننگ کی وہ عادت ہے ان کو کیونکہ ایک کلچر میں وہ اڈاپٹ کر لیا ہے پاکستان میں چونکہ کلچر نہیں ہے تو وہ جب آپ آن لین ارننگ کی بات کریں گے اسپیشلی آئی ٹی تو اس کے لیے سٹوڈنٹ بھی آگے ویسے چاہیے یعنی آپ کو آئی کیو لیول بھی ویسے ہی چاہیے آپ کو کوششنز کرنے آنسرز کرنے ٹکنالوجی کے ساتھ چل رہے ہیں تو جو لائیو کلاس ہوتی ہے اس کا رڈ بہت آؤٹ کلاس ہوتا ہے نو ڈاوٹ اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے لہذا میں بلیف اس چیز میں یہ کرتا ہوں کہ آن لین سٹڈیز آپ کو دے سکتی ہیں کسی حد تک لیکن اگر آپ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کہیں یا ہنڈرڈ بائی نائنٹی فائیو کہیں تو وہ شاید آپ فیزیکل کلاس میں جب جاتے ہیں تو آپ کو ریسلٹس بہتر ملتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا دیکھیں نا ٹیچنگ میں آئی کانٹیک فیس ریڈنگ کوسچن آنسرز اور ایک محول بہت کاؤنٹ کرتا ہے اگر آپ مدرسے کی بات کریں کہ ایک بچہ حافظ بننا چاہتا ہے تو جب تک وہ محول میں ایڈجیسٹ نہیں ہوتا نا وہ حافظ بھی نہیں بنتا وہ گھر بیٹ کے نہیں بن سکتا تو آپ کو محول میں جانا پڑتا ہے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو محول is the class that is the class environment اس کے اندر پھر فرض کریں کوئی کسی بچے کو کچھ ہی سمجھ نہیں آئی اس نے آپ سے کوسچن کر لیا تو کوسچن تو کسی اور نے کیا آنسر سب کو ملا لیکن اس سے سب کا کونسپٹ مزید کلیر ہوتا ہے اسے رزلٹس بیٹھ رہا تھے اچھا دوسرا کاشف صاحب ہمارے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوت کے اندر اتنا سپار کیا اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس میں اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں اے آئی میں پوری اس فیلڈ میں اگر بات کی جائے اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر بھی بندشے بھی ہیں پرابلمز بھی چل رہے انٹرنیٹ سلو بھی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو یونگسٹرز ان میں کہیں ہیں کہ ڈی موٹیویشن بھی آگئی ہے کہ ہم اب کیا ہی کر سکتے اگر یہ اسی طرح چلے گا بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہمیں کہلے کہ نیگٹیو فیڈباک اب مل رہا ہے کہ یہاں پر تو ہمیں پاکستان ریجن میں انٹرنیٹ کا پرابلم ہے تو یہاں پر آپ شاپنگ نہ ہی کریں ان کو آرڈرز نہ ہی دے تو اس وجہ سے بھی ہمارے جو یونگسٹرز بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں تو پھر اس کا آلٹنیٹ ہے مارے پاس دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم تیسری نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں پاکستان تیسری نمبر پہ ہے ٹیلنٹ میں ٹیلنٹ میں ایک طرف یہ بات آگئی اچھا اب وہ کیا ہو رہا کہ آپ نے جس طرح کہ یہ سچ ہے کہ ہم ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں دنیا کا ٹرسٹ پاکستان سے جا رہا ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پروپر چلتا نہیں ہے اس اس ٹرو بٹ یہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری تھی اگر آپ فائل وال انسٹال کر رہے ہیں یا کوئی اور رستہ آپ اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک پروپر میکنزم کے ساتھ لے کے چلیں کہ ہم نے ایک طرف ہم کہتے ہیں جی پچیس بلین ڈالر کا ہم لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ پورا کریں گے آئیٹی انڈسٹری کے تھروں دوسرے انڈسٹری ہی آپ نے بٹھا دی جیسے ٹیکسٹائل بیٹھ گی دوسری بیٹھ گی یہ بھی بیٹھ جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ایک طرف ہمارے فنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو جاپ کی کیا ضرورتا ہے وہ تو فری لانسنگ کر رہے ہیں اچھا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ مو پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں سانس بھی لو مرنا بھی نہیں ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ مطلب نہ ادھر جینے جیتے نہ ادھر جینے جیتے تو اس پہ میرا میرا بہت بڑا میں مطلب ریکارڈ کرواتا ہوں اپنا احتجاج کہ this is wrong being an IT president of association میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا اس کا internet کی جو internet کی بہت بندیش ہے ابھی دیکھیں نا اس میں اور بھی جو چیزیں ہیں چلے firewall انسٹال ہو رہا ہے لیکن ابھی ملکی حالات خراب ہوں گے foreign internet چوک کر دیا جائے گا اور پھر وہ آٹھر دن چوک رہے گا آپ یہ دیکھیں کہ وہ آٹھر دن جن کے گھروں کے چولے start ہو گئے due to this ایک طرف تو state job نہیں دی رہی پھر وہ اپنا رستہ خود ڈھونڈ رہے ہیں اب جب اپنا رستہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور پاکستان کا trust out ہو گیا ایک بڑھ آپ کا trust جب جاتا ہے وہ واپس بڑا مشکل سے آتا ہے تو نقصان تو youngsters کا ہوا نا تو پھر target کدھر گیا ایسے اگر معاملات رہے تو کیا alternate ہے youngsters کے پاس کہ نہیں ہے اس کے اپنے نقصان ہیں اس کے اپنے کچھ فائدے یہ بھی یہ ایک statement آتی ہے جی لوگ وی پین زیادہ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے internet سلو ہے یہ بھی ایک ہمیں statement سننے کو ملی تھی ایک کہلے کے حکومتی اہدے دار اہدے دار سے تو یہ معاملات ہیں جناب کاشیف افتخار صاحب ہمارے سب موجود ہے کاشیف thank you so much کہ آپ یہاں پر آئیں یہاں پر لیتے ہیں ایک break ملتے ہیں